اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ وہ کون سا ایسا جہاز ہے جو ٹائٹینک کے حادثے سے لے کر آج تک کا سب سے زیادہ خوبصورت اور مہنگا سائز میں دنیا کا سب سے بڑا جہاز ہے آئسز آف دی سیز کروز شپ ہے اس جہاز کو بنانے میں چھ سال کا عرصہ لگا اور اب تک آٹھ ملین پاؤنٹز لاغتا چکی ہے آخر کار یہ جہاز اب سمندر میں سفر کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے اس جہاز کو کیریبین کروز کے حوالے کر دیا گیا ہے اس جہاز کو فن لینڈ میں بنایا گیا تھا اس جہاز کا اندازہ اس کے سائز سے بہت خوبی لگایا جا سکتا ہے یہ جہاز سولہ منزلہ اور پینسٹ میٹر یعنی دو سو تیرہ فٹ اوچھا ہے اس کے علاوہ اس کی لمبائی ایک ہزار ایک سو ایسی فٹ ہے جبکہ اس کی چڑائی ایک سو چمون فٹ ہے اس کے علاوہ اس میں ایک وقت میں چھ ہزار تین سو ساٹھ مسافر اور دو ہزار ایک سو ساٹھ حملے کے ارکان سفر کر سکتے ہیں اس میں سفر کرنے والے مہمان اس پر یقیناً انتہائی بھرپور تفریح والے سفر سے لطفندوز ہوں گے اس کے علاوہ اس پر سفر کرنے والے ایک الگ ہی دنیا کا مزا لیں گے اس جہاز پر مسافروں کے لیے بہت اقسام کی تفریح کا احتمام بھی کیا گیا ہے جن میں ایک وقت ہیٹر، سویمنگ پول، راک لیمبنگ کا ایریا بھی شامل ہے اس جہاز پر ایک سینٹرل پک، بورڈ ووک، رویل، رومینڈو اور پول سپورٹ زون، فٹنس سینٹرز، تفریقہ اور یو زون بھی شامل ہیں آپ اس خوبصورت بحری جہاز کی اندرونی تزینو آرائش دیکھ سکتے ہیں جس میں ایک کیس سویمنگ پول، ایک ایک وپارک، راک لیمبنگ وال اور سائنس لیب بھی شامل ہیں اس جہاز کے ہر عصے پر منفرد اشیاء موجود ہیں جیسے کہ سمندر کا پہلا پارک، اس کے علاوہ 28 ملٹی لیول ایرابین سٹائل کے کمرے شامل ہیں ریچرڈ فین جو کہ اس جہاز کے چیف ایگزیکٹیو ہیں انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں معاشی بہران ہونے کے باوجود اس جہاز پر کافی بوکنگ ہو چکی ہے اور لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ ہمارا مقصد ان نئے لوگوں کو جہاز کی سیر کروانا ہے جنہوں نے اس سے پہلے کبھی کسی جہاز پر بھی سفر نہیں کیا اس جہاز کے چیف کپتان ویلیم ایس رائٹ ہیں سال دو ہزار چودہ میں اس کے بڑے ڈائننگ ہال کو تین مختلف ریسٹوان میں تقسیم کر دیا گیا سب سے پہلے ریسٹوان کا نام امریکن آئیکون گل دوسرے کا نام دی گرینڈ اور تیسرے ریسٹوان کا نام سلک رکھ دیا گیا اس جہاز کا وزن ایک لاکھ میٹر ٹھن کے قریب ہے اس جہاز کو چلانے کے لیے چھ ادد میڈیم سپیڈ میرین ڈیزل جنریٹر اور سیڈز لگائے گئے ہیں جن میں اٹھارہ ہزار آٹھ سو ساٹھ کلو ووٹس یعنی پچیس ہزار دو سو نووے ہارس پاور موجود ہیں اور ایک ہزار تین سو ستتر یو ایس گیلن اس کے لیے فیول درکار ہوتا ہے اس جہاز پر کل بارہ ہزار پودے اور چھپن درخت بھی لگائے گئے ہیں اس میں ایک سو اٹھاون کارڈیزنز اینڈ زیسٹنس مشینز بھی لگائے گئے ہیں اس جہاز پر اٹھارہ لائف بوٹس ہیں اور ہر ایک لائف بوٹس میں تین سو ستر لوگوں کی جگہ ہے کل ملا کر چھ ہزار چھ سو ساڑ لوگوں کی جانے بچرائی جا سکتی ہیں اینرڈی گروپ اس کمپنی کا نام بیم ہے اس بے مثال قیمتی جہاز پر سولر سسٹم سات لاکھ لگایا گیا ہے اور اس سسٹم کے کل لاغت اکیس ہزار ڈالر آئی ہے اور یہ سولر سسٹم پچاس سکوئر فٹ پر مشتمل ہے مزید اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا پیچھیں